سورہ بینا سورہ نمبر اٹھنم آیت نمبر چھے میں کہا ان اللہزین کفر من اہل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہ اولائکہم شر البریہ اللہ نے فرمایا کہا بے شک اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور شرک مشرک جہنم کی آگ میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ بدترین عذاب ہے تو جہنم میں جو ہمیشہ رہیں گے وہ کون ہیں دو لوگ ہوں گے کون کون کافر اور مشرک کافر اور مشرک لوگ ہیں اس کے علاوہ انشاءاللہ لوگ سزائیں بھگتیں گے بھگت کے جنت میں چاہتے رہیں گے یاد رکھیں لیکن یہ دلیل نہیں کہ ہم جو گناہ کرے کہ تو بخش جانا ہے اس لئے کہ اگر گناہ کریں گے یہ سخت جہنم ہے میں نہیں سمجھتا کوئی اس کو پل بھر کے لئے بھی برداشت کر سکتا ہے اسی طرح مرتد آدمی بھی جنت میں کبھی نہیں جائیں گا ہمیشہ کی جہنم اس کو ملیں گی سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت میں دوستہ ترہ میں اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کر لیں پھر ایمان لائے یہ چانس سے ان کو ایک بار پھر کفر کرے وہ ہمیشہ جہنم میں جانے گا اور منافق کا پوچھیں گے تو منافق کافر ہی ہوتا ہے نا اس کی ظاہری شکل و صورت وہ مسلمان کی رکھتا ہے کافر میں چونکہ وہ آگیا تو کافر اور مشرق یہ دو ہی لوگ ہیں جو جہنم میں ہمیشہ چلیں گے اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا اور باقی وہ لوگ جنہوں نے یہ کام نہیں کیا ہوں گا ایمان والے ہوں گے خطائیں گناہ ہوئی ہوں گی اللہ سے سب سے پہلے زندہ ہے تو توبہ کر لیں اور توبہ کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کو دوبارہ نہ دھو رہا ہے وانا توبہ سے منات خلی ہر بار گالو پر پھیر دیا پھر چالو ہے توبہ کی شرائط دل میں نادیم ہو عمل سے اللہ سے توبہ کرے پھر دوبارہ اس عمل کے طرف پلٹ کرنا چاہے یہ ہے توبہ توبہ کرنے تو بہرحالی امام اللہ ان کا ہوگی اسی طرح جو ہے اہلِ کتاب اور دوسرے وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں جنہوں نے حقیقی رب پر ایمان نہیں لائیا اس کے آخری نبی پر ایمان نہیں لائیا اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے رسالے مر جائیں گے وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے صحیح مسلم کے روایت یادر کی